السلام علیکم جی فرنڈز آج کا جو مل ٹوپک ہے وہ ہے ٹرانزیسٹر ایز ایمیلی فائر ہم لوگوں نے سیریز ڈارٹ کی ہوئی ہے الیکٹرونیس ون کی تو الیکٹرونیس ون کی اس سیریز میں ہم ان ٹوپک پر پیچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں تو آج کی مان پاس ویڈیو نمبر ایٹ ہے اس کا ای پارٹ ہے ٹرانزیسٹر ایز ایمیلی فائر تو نیکس آنے والی ویڈیوز میں ان ٹوپک پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دیکھتے جائیں تو آئیے آج کی ٹوپک کو سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہم جو ٹرانزیسٹر ہے اس کو سمجھیں کہ کامل ایمیٹر کے ثروح یعنی کہ جو مہار پاس اچھا پہلے یہ دیکھیں جو ٹرانزیسٹر ہوتا ہے ایز ایمپلی فائر کیا کرتا ہے یہ میں سپوز کریں ہم اپاس اس سگنل ہے اور یہ وی کے سگنل ہے اس کو ہم نے ایمپلی فائر کرنا ہے تو یہ اس طرح آ جائے گا تو یہ ہم کرتے ہیں جب ہم ٹرانزیسٹر کرتے ہیں ایمپلی فائر کے طور پر یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ انپوٹ ہے تو اس کی جو فیز ہے وہ کیا ہو جی شیفٹ ہو جائے اس طرح ہو جائے یعنی کہ مانی ایٹی کے انگل بانجے وہ خیر کسیس بڑی پینڈ کرتے ہیں کیا حق ساکتا ہے تو عام طور پر جو میں ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں اس کی جو کننفیگریشن ہوتے ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہے پہلی ہوتی ہمارے پاس کامن ایمیٹر کننفیگریشن دوسری ہوتی ہے کامن بیس کامن بیس اور تیسری ہوتی ہے کامن کولیکٹر تو ہم کامن ایمیٹر کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں اس کی وجہ بھی میں ایدھر میں آرز کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جو میں پاس کامن ایمیٹر کامن بیس اور کامن کولیکٹر ہے اس میں بیسکی مکلیکٹر ہے سرپ ایک ہی کام کرتا ہے لیکن کامن ایمیٹر ہے یہ دو کام کرتا ہے دو کیا تعمل کرتا ہے کہ voltage کو بھی amplify کرتا ہے اور current کو بھی amplify کرتا ہے کامور ایمیٹر تو یہی وجہ ہے کہ جو کامور ایمیٹر کی ایمپلیکشن ہے نا ایکٹرونکس یا فیزیکس فیلڈ میں فیزیکس کی دنیا میں وہ کامور ایمیٹر کی اسی پروپرٹی کی وجہ سے ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس ہے نا اگر ہم بائی پولر ٹرانزیسٹر کی بات کر رہے ہیں کس کی بائی پولر ٹرانزیسٹر کی اب یہ بائی پولر کہاں سے آگیا بھئی تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ایک ہوتا ہے بائی پولر یہاں گے بائی پولر ایک ہوتا ہے ایف ای ٹی فیلڈ دیکھیں جو ماں ویڈیو نیبر ٹین ہے آنے والی ویڈیو میں ہم ایف ای ٹی پر ڈیٹی سے بات کریں گے ہوگا ایف ای ٹی کی ہے جی ایف ای ٹی کی ہے تو پھر ایم او ایم او یہ ڈی او موسٹر کے ہمارے پاس اس پر بات کرنے کی کوشش کریں آنے والی ویڈیو میں تو ہم صرف اب بات کر رہے ہیں بی جے ٹی کے پار اوکے جو ماں بائی پولر جنگچن ٹرانزیزٹر ہے ہم صرف صرف اس کی بات کر رہے ہیں سیمپل جو پہلا ٹوپیک ہے ہمارا اس پہلی ویڈیو ہے اس لئے ہم سیمپل ہی بات کریں گے اس کی تو جو مرے پاس کامن بیس ہوتا ہے یہ ایمپلی فائی کرتا ہے وولٹیج کو ایمپلی فائی نہیں کرتا جو مرے پاس کامن کامن امیٹر ہے اس میں دونوں پروپرٹی ہے یہ وولٹیج کو بھی ایمپلی فائی کرتا ہے اس لئے جو مرے کامن امیٹر ہے اس کو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں اب آتے ہیں ہم کامن امیٹر کے سٹرکچر بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیس ہے اچھا یہ مل جائے گا پھر ہمیں اس کے لئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایلمان چاہیے جو الیکٹرونس 1 کی جو ویڈے نمبر 2 ہے اس کا ایپ پارٹ ہے جو جنکشن ڈائیوڑ یا اس کے لئے پین جنکشن اس میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہو جی ہے امیٹر کیا ہوتا ہے کلیکٹر کیا ہوتا ہے میں پاس بیس کیا ہوتا ہی ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ پہلے پتہ ہے یہ کیا چیزیں ہیں تو بیسٹ ہے گوڑ ہے اگر نہیں پتہ تو آپ اس کا جو لنکھ ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ رحمد ڈسکریشن میں مل جائے گا پھر یہ میں پاس بیس ہے اور یہ میں پاس کیا ہے امیٹر ہے یہ میں پاس کیا ہے ٹرانسسٹر بن چکا ہے اب جو یہ کلیکٹر ہے اس کو میں نے اٹیج کر دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک ریزیسٹر کے ساتھ جس کا ریزیسٹنس کے آپ اس کو بھی میں نام دے رہا ہوں میات کو ازراحی کو دیکھا ہوں اور سی اور ڈی میں ہم آٹپوٹ لے رہے ہیں یہ ہمارے پاس سی ڈائیگرام ہوگی کس کی جی کامن امیٹر کی جو ہمارے پاس اب یہاں دیکھیں یہ بیس ہے بیس میں ہولز زیادہ ہوتے ہیں تو بیس کو ہمیں اٹیج کر دیا ہو ہے بیٹری کے پوزٹویٹ ٹرمینل کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہوا ادھر ہمارے پاس فارورڈ بائسنگ ہوگی تو جب بھی فارورڈ بائسنگ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو یہ ریزسٹنس ہوتا ہے یہ کم سے کم ہو جاتا ہے اس میں جو ریزسٹنس ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے فارورڈ بائسنگ میں ہو گیا تو اس میں جو کرنٹر کی ڈیکشن ہوگی ہمارے پاس اس طرح ہوگی آئی بی میں اور یا یہ جو آئی سیس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ادھر ہمیں اس کو ساری ریورس بائسنگ ہے وہ بھی ہو ادھر ہے اب دیکھیں نیکسٹر کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انپوٹ پر انپوٹ لوپ کیا ہمارے پر انپوٹ لوپ تو انپوٹ میں سب سے پہلے مرحے پاس آ جاتا ہے میری بی ای یاد کی بیس ایمیٹرگ درمیانونٹ کر رہے ہیں یہ مرحے پاس اے پاس آپ آئی دیERE رہے ہیں تو اٹھر میرا ہے نا یہ doveی اور ایمیٹر کے درمیان جو مای sipور pace ہے اس کا بی سئلوڈ کر رہے ہیں آپ انپوٹ دیر رہے ہیں تو اہم مرحہ رہا ہے اگر ہم گ encounter چ proprietress سے دیتے ہیں تو ہمیں اس سمان ملتا ہے نا کوئی بھی چیز دیتے ہیں انپورٹ دے کر ہمیں اوٹوپٹ ملے گا نا تو میں پاس یہ وی بی ای ہے اب یہ ہوگا اب جو میں پاس یہ آئی بی ہے یہ بھی انپورٹ میں آ جاتا ہے اب ہم جانتے ہیں جو آیا یہ اوہم کلا کہا ہے وی اکرڈو آئی آر ہم یہاں سے اگر آئی اس کو ہم بیگر نام دیتے ہیں آئی بی نکالنا چاہیے تو اس یہ آر ادھر آکے ہمیں بیٹری بیٹری کو ہم نے بیس سرکرنیٹ کیا ہوا ہے بیس سرکرنیٹ کرنے کا طرف کیا ہے بیس میں ہمارے پاس ہولز زیادہ ہوتے ہیں ایک طرح کا پوزیٹیو چارج کیا ہوتا ہے یعنی کہ پوزیٹیو کو پوزیٹیو سرکر دیا ہے اور نیرگیٹر کو ہم نے پہلے گرونڈ کیا ہوا ہے تو اب یہاں کیا ہو جائے گا فارورڈ بائسنگ ہو جائے گی اور ہم جانتے ہیں کہ میں پہلے چکا ہوں جب ہمارے پاس ویڈیو ٹو ہے اس میں ہمیں اس پہلے پر ڈیٹیل پر بہت چکے جب بھی ہمارے پاس فارورڈ بائسنگ ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کام سے کام ہو جاتے ہیں اس لیے جو ہمارے پاس آر ہے اس کی جگہ میں اس میں رکھ سکتا ہوں اوکے اور یہ اس آر کی ویلیو ہے وہ اپروکسیمیٹلی بہت کام ہے میں کہہ سکتا ہوں زیرک ایکوال ہے لیکن ایکوال ہوتی ہے تب بھی ہمارے پاس فارورڈ بائسنگ ہوتی ہے اگر ہم آٹپوٹ کی بات کریں اس میں آج بھی آجاتا ہے اگر ہم آٹپوٹ کی بات کریں آٹپوٹ جو ہمارے پاس سلوپ ہے تو آٹلوپ میں دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں مجھے رہی ہیں پہل ہمیں مل رہے بی سی ای اب بی سی ای کیا ہے ادھر ہم دیتے ہیں یہ کولیکٹر ہے اور یہ امیٹر ہے کولیکٹر اور امیٹر کے جو پیٹنشل ڈیفرینس ہے وہ میں پاس vce ہے یہ میں پاس کس میں آجاتا ہے آٹپوٹ میں آجاتا ہے اسی طرح کرانٹ ہے ic جو میں پاس یہ ہے یہ بھی مہرے پاس کس میں آجاتا ہے آٹپوٹ میں آجاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مہرے پاس کولیکٹر کرانٹ ہے اوکے اب یہاں ایک بیٹا کی ویلیو نکالتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ای سی اوور آئی بی یہ ہمارے پاس ایفیشنسی ہے بیٹا ہمارے پاس ایفیشنسی ہے ٹرانزیسٹر کی اب ہم یہاں کیا کرتے ہیں ic کی ویلیو نکالتے ہیں بیٹا اس کو آپس میں ملٹیپیل کردیتے ہیں تو یہ ہمارے ڈھنو ہو گیا یعنی کہ اب ہم نیکالنا چاہتے ہیں بی سی ای کی ویلیو اگر ہم اس کی ویلیو نکالنے چاہتے ہیں تو ہم ادھر کی ایسی ایل رول اپلائی کریں گے یعنی کہ کرچوف جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا اس کو اپلائی کریں گے اس کا کارڈی کیا ہوتا ہے جتنے انپوٹس ہیں ان کو ایکوال کردے آوٹ پوٹ کے تو یہ اس کا لا کہلاتا ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انپوٹ میں سے آوٹ پوٹ کو مائنس کردے اور ان دونوں کو ہم کردیں اس ایکوال ٹو زیرو تو یہ بھی ایکوشن پورا ہے ہیلپ فول ہے یعنی کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ انپوٹ ہے اس کو مانگے ایکوال کردوں آوٹ پوٹ کے تو تب ہی ہمارے پاس یہ ہی لا ہے یا پھر یہ ہے انپوٹ ہے تو آوٹ پوٹ کے میں ادھر لے آؤں تو مائنس کردوں اس کو ڈیو کردوں تب ہمارے پاس ایک ہی بات ہے اوکے تو اب یہاں دیکھیں اس ڈائیگرام میں جو ہمارے پاس وی سی سی ہے یہ وی سی سی ہو گیا وی سی سی نیگٹیو آئی سی آر سی یعنی کہ ہمارے پاس ریزیسٹر کیا آر سی ہے اس کے وجہ جو کرنٹ ہوگا وہ آئی سی ہوگا اور وہ ریزیسٹر ہوگا آئی سی ہوگا آئی سی آر سی ہوگا نیگٹیو وی سی ہوگا ان کو ہم انکلوڈ نہیں کر کیونکہ ہم صرف آوٹ پوٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے وی سی سی ہے تو نیگٹیو آئی سی آر سی ہے تو یہ وی سی ادھر کے کیا ہو جائے گا پوزٹیو ہو جائے گا وہ یہ میں پاس وی سی کے ہے ہمارے پاس آوٹ پوٹ ہے کولیکٹر اور امیٹر کے در میں پاس کیا ہے یہ آوٹ پوٹ ہے اب وی سی کو میں ادھر ہی رکھتا ہوں تو وی سی سی نیگٹیو یہ نیگٹیو ہے آئی سی کی ہم نے نکالی تھی ادھر اس کو پوٹ کر دیں تو وی بی ای آور آر تو آر سی ادھر آجائے گا یہ تو یہ میں پاس فارم آ چکی ہے کس کی وی سی ای کی اس طرح یہ ہمارے پاس چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے کس کا ٹرانزیسٹر ایز ایمپلی فائر کا تو جو نیکس ویڈیو تو ہوں گی انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کامن امیٹر کو ایمپلی فائر کا طور پر ہم ڈیٹیر میں ڈسکس کریں گے کامن کولیکٹر ایز ایمپلی فائر تو ہم انشاءاللہ آنے باری ویڈیو میں اس کو پار بھی ڈسکس کریں گے اب یہاں ایک قویشن قیام کیا جاتا ہے کہ جس طرح میں پہلے بتا رکھا ہوں کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے کامن امیٹر ہوتا ہے دونوں کو وولٹیج کو بھی اور کرنڈکو بھی ایمل ایمپلی فائر کرتا ہے جو کامن بیس ہوتا ہے یہ یعنی میں پہلے بتا رکھا ہوں جو مہن پار کامن بیس ہوتا ہے گزر jako کے اپ Lol میں ہوسک целی ہوسکا ڈیریکٹ کرنٹتا ہے تو اس کا ہان خوضہ ہوسکو بتائیں بدہ جانچ سٹر اگر اس میں اس سے اگر ہمارے پاس فیلڈ ایفیکٹ فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر کا یہ کیس آگیا تب ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے گی آنے والی ویڈیو میں اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر کیا ہوتے ہیں تو ہم صرف صرف بائی پولر جنگچن ٹرانزیسٹر میں ہی ڈیریکٹ ٹران کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں ایف ایٹی میں یا موس فیلڈ میں اس کو ملٹیپائی ایمپلیفائی نہیں کر سکتے تو یہی آج کا میرے تانسا ٹوپک تھا اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارا چینل پاک ایمن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیزاک اللہ خیر اپنے دو میادر کیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ